السلام علیکم ویورز ایک بار پھر القائرہ ٹی وی پر خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شہد کی مکیوں کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرنے والا ہوں آپ کو شاید شہد کی مکیوں کی اس خوبی کا علم نہ ہو کہ وہ بموں کو ڈوننے کی صلاحیت رکھتی ہے شہد کی مکیاں دماغخیز مواد کو سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کروشیاں میں ماہرین برسوں سے شہد کی مکیوں کو بارودی سرنگیں تلاش کرنے کے تربیت دے رہے ہیں لیکن ایک مسئلہ ہے شہد کی مکیاں جب خوشی خوشی بارودی سرنگوں کے علاقے میں گز جاتی ہے تو انسانوں کے لیے ان کا پیچھا کرنا آسان نہیں ہوتا بارودی سرنگوں والے علاقوں میں مکیوں کے پیچھے باغنا بلکل بھی اچھا خیال نہیں ہے لیکن انسان نے اس مسئلے کا بھی حل ڈون لیا ہے بلکان کے علاقے جہاں نوے کی دہائی میں جنگ اپنی عروج پر تھی وہاں بوسنیا، ہرزگوینہ اور کروشیاں میں ایک ٹیم ایک ایسی منصوبے پر کام کر رہی ہے جس میں ڈرونز کے ذریعے اور تربیتی آفتہ شہد کی مکیوں کا پیچھے کر کے ان جگوں کی فوٹیج تیار کی جاتی ہے جن کا بعد میں کمپیوٹر پر تجزیہ کر کے بارودی سرنگ کا پتہ چلایا جاتا ہے بارودی سرنگیں دنیا کی مختلف حصوں میں اب بھی انسانوں کے لیے مشکلات کا باعث ہے اور بلکان کے علاقے میں ہزاروں بارودی سرنگیں بچائی گئی تھی جن میں بعض آج بھی وہی موجود ہے ایک اندازے کے مطابق بوسنیا، ہرزگوینہ میں اسی ہزار اور کروشیاں میں تیس ہزار بارودی سرنگیں اب بھی موجود ہیں علاقے کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنا ایک فویل اور محنت طلب کام ہے لیکن ٹکنالوجی اس میں مددگار ثابت ہو رہی ہے بوسنیا، ہرزگوینہ کی بانجا لوکہ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ولاد امیر رسو جوج کا کہنا ہے ہم انسانوں کو ممکنہ خطرے سے بچانا چاہتے تھے اور ڈرون استعمال کرنے کی کوشش کی اس سے قبل تحقیقاروں کی ایک اور ٹیم نے شہد کی مکیوں کو بارودی سرنگوں کو ڈونڈنے کی تربیت دی تھی تحقیقاروں نے شہد کی مکیوں کو چینی کی استعمال کی ذریعے ٹی این ٹی بارودی مواد کو سننے کی تربیت دی تربیت یافتہ مکیہ خوراک کی امید پر ایسے جگہوں پر جمع ہو جاتی ہے جہاں ٹی این ٹی کیمیکل سے لیبریز بارودی سرنگیں بچائی ہوئی ہے اس طرح کی کوشش کئی برسوں سے جاری تھی پروفیسر ریزو جوج کا کہنا ہے کہ ان کے ٹیم کو یہ احساس ہوا کہ وہ کمپیوٹر کی ذریعے بارودی سرنگوں کو ڈونڈنے والے مکیوں کی ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور آسانی کی ساتھ ایسے جگہوں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں بارودی سرنگیں بچائی ہوئی ہیں لیکن اس میں بھی مشکلات تھی پروفیسر ریزو جوج کا کہنا ہے کہ یہ انسانی آنگ کیلئے بھی مشکل ہے کہ وہ مہو پرواز مکیوں کو دیکھ سکے اور کمپیوٹر کی آنگ کیلئے تو یہ اور بھی مشکل تھا کئی ایسے لمحے بھی آئے جب مجھے لگا کہ ہم بے وقوب ہیں جو یہ کر رہے ہیں لیکن نتائج دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی مکیوں کو سپر آموز کیا جب نقلی مکیا دوسری مکیوں میں گم ہو گئی اور انہیں شناخت کرنا ممکن نہ رہا تو پھر سائنس دانوں نے مصنوعی ذہانت کی پروگرام الگوریتم کو استعمال کر کے سارے فوٹیج کا جائزہ لیا الگوریتم کی مدد سے ڈیجیٹل مکیوں کو ڈونڈا گیا اور اس میں ان کی کامیابی کا شرع اسی فیصد تھی اس کی بعد تحقیقاروں نے یہ جانچنے کیلئے کہ یہ پروگرام اصلی حالات میں کتنا کارگر ہے پروشیا کی ایک اصلی لیکن اب مکمل طور پر محفوظ بارودی سرنگ کا رخ کیا ابھی تک اس تحقیق کو ایک تعلیمی مقالے کے شکل میں تو شائع نہیں کیا گیا لیکن پروفیسر رسو جوچ کا کہنا ہے کہ بارودی سرنگ میں ہونے والے تجربے کے دوران شہد کی مکیوں کی جرمٹ بنانے اور بارودی مواد میں ایک تعلق سامنے آیا ہے ابھی تک ڈرونز پہلے سے تشدہ راستوں پر اُلتے ہیں اور اس دوران وہ شہد کی مکیوں کی جرمٹ کی فوٹیج تیار کرتی ہے پھر اس فوٹیج کا تجزیہ کر کے ایسے جگوں کا پتہ چلایا جاتا ہے جہاں شہد کی مکیوں نے جرمٹ بنائے پروفیسر رسو جوچ کا کہنا ہے بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے کے لیے اس نئی طریقہ کی مؤثر ہونے میں کچھ برس لگ سکتی ہے لیکن اس طریقہ کی مدد سے پہلے سے موجود بارودی سرنگوں کو ڈوننے کی طریقوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے بارودی سرنگوں کو ڈوننے کیلئے جو ٹکنالوجیز استعمال ہوتی ہے ان میں ایک ہاتھ میں اٹانے والا میٹل ڈیٹیکٹر ہے جس میں زمین کی اندر تک مشاہدہ کرنے والا ریڈار بھی نصب ہوتا ہے اس طرح کی ٹکنالوجیز کی استعمال سے بھی ایسے جگوں کو مکمل طور پر محفوظ بنانا ممکن نہیں جہاں بارودی سرنگیں بچائی گئی تھی ایسے جگہوں پر باقی ماندہ بارودی سرنگوں کا پتہ چلانے کے لیے شہد کی مکیوں اور ڈرونز کا استعمال کارامت ثابت ہو سکتا ہے نویارک کی پیس یونیورسٹی سے تعلق رکنے والے میتل بولٹن کی خیال میں ٹکنالوجیز میں جدت کی ذریعے بچائے گئی بارودی سرنگوں کی حدود کا تعین ممکن ہے لیکن اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل ابھی ممکن نہیں ہے میتل بولٹن کے خیال میں بارودی سرنگوں کو ہٹانے میں بڑی رکاوٹیں سیاسی جگڑے اور وسائل کی کمی ہے جس کی وجہ سے بارودی سرنگوں کو ہٹانے کے منصوبے التو کا شکار ہو جاتے ہیں بے شک کیسی ہی ٹکنالوجی موجود ہو اس کے علاوہ یمن جیسے ملکوں میں آج بھی بارودی سرنگیں بچائی جا رہی ہے تمام رکاوٹوں اور مشکلات کی باوجود پروفیسر ریسو جوج پر امید ہے کہ ان کی ٹیم نے جو طریقہ کار وضح کیا ہے اس سے کروشیاں، بوسنیاں اور ہرزگونیاں ایک دن بارودی سرنگوں سے پاک ہو جائے گی اور یہ طریقہ کار دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہو سکے گا حالیہ برسوں میں ایسا کمپیوٹر سافٹیئر تیار کیا گیا ہے جو ہشرات الارض کو قدرتی ماحول میں ٹریک کر سکتا ہے پروفیسر ریسو جوج اور ان کی ٹیم کا خیال ہے کہ ایسے طریقوں کو بروئکار لاکر ان چیزوں کا بھی پتہ چلایا جا سکے گا جو فصلوں کی صحت اور قدرتی ماحول کے لیے انتہائی اہم ہے لیکن انسانی کا روایوں کی وجہ سے ہشرات الارض کی تعداد دن بہ دن کم ہو رہی ہے اگر ہشرات الارض اور ٹکنالوجی مل کر کام شروع کرے تو یہ ہماری دنیا کی بھی اچھا ہوگا